بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب تھیریس ہوں گے آج ہم اپنا جو آپریٹنگ سسٹم کا تھرڈ چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم موو کرتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آج ہمارا چپٹر نمبر تھرڈ ہے جس کا نام ہے تھرڈ تو اس میں آج ہم نے لیکسر نمبر آن میں دو ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں ٹاپک سکرین پر نظر آ رہے ہیں ایک ہے مریٹائر تھرڈنگ مارڈلز اور سیکنڈ پر ہے تھرڈ لیبریری تو ہم موو کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف مریٹائر تھرڈ مارڈلز اس میں دیکھیں جی تھرڈ سب سے پہلے ہم جی تھرڈ کی ڈیفنیشن کر لیتے ہیں کہ تھرڈ کیا ہوتا ہے تھرڈ is a basic unit of CP utilization آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ process within another process is called Thread کہ ایک پروسس کے اندر فردر جو چھوٹے چھوٹے processes ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے جی تھرڈ کہا جاتا ہے یہ بیسیکلی کیا ہے اس لیے جاتا ہے کہ ایک جو لارج پروسس ہے اس کو ڈیوائٹ کر دے جاتا ہے فردر چھوٹے چھوٹے processes کے اندر it comprises a thread id thread کی ڈی ہوتی ہے پروگرام کاؤنٹر ہوتا ہے register set ہوتا ہے اور stack جس کے اندر یہ لائے کر رہے ہوتے ہیں its share with other threads belonging to same process its code section data section and other operating system resources یہ یعنی دوسرے جو threads ہوتے ہیں ایک process کے اندر جیتے بھی threads ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنا code section share کر رہے ہوتے ہیں such as open file and signal a traditional or heavyweight process as single thread of control یعنی جو ایک ہی process ہوتا ہے اس کے اندر threads نہیں ہوتے اس کو ہم heavyweight process کہتے ہیں if a process has multiple threads of control it can perform more than one task یعنی جب ایک process کے اندر فردر چھوٹے چھوٹے processes آ جائیں گے تو وہ lightweight بھی ہو جائیں گے تو اس کو ہم کیا ہے وہ easily اپنا task جو ہے وہ perform کر سکتے ہیں well ہم move کرتے ہیں اپنی next slide پہ اس میں دیکھیں جی thread کے بارے میں اور کیا بتا رہا ہے thread run within an application ایک اپلیکیشن کے اندر یہ run کر رہے ہوتے ہیں multiple task with application separate thread اس میں کیا ہے update display fetch data spell checking answer network request یہ تمام چیزیں یعنی ایک thread perform کر رہا ہوتا ہے process creation in heavyweight while thread creation is lightweight یعنی جو process create ہو رہا ہوتا ہے وہ heavyweight جبکہ thread ہوتا ہے لائٹ ویٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک process جو large process ہے اس کو further divide کر دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے processes کے اندر can simplify code increase efficiency کہ جب آپ process کو چھوٹے چھوٹے threads میں divide کر دیں گے تو efficiency increase ہو جائے گی کرنل ہوتے ہیں وہ 1 سے زیادہ 1 سے زیادہ threads یہ دیکھیں یہاں پر جیسے آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے single thread process اس میں صرف آپ کو ایک thread نظر آ رہا ہے یہ جہاں پہ arrow move کر رہا ہے تو اس کا دیکھیں اپنا code ہے اپنا data اپنی file اپنے register ملٹی thread process دیکھیں اس میں یہ ایک single process ہے لیکن اس کے اندر فردر تین threads create کیے گئے ہیں تو ہر thread کا دیکھیں اپنا code register stack اپنا data register ہر thread کا individual آپ الگ سے کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ ان کا code register stack ہوتا ہے اب ہم move کرتے ہیں اپنی next slide benefits کیا ہیں advantages responsiveness زیادہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ threading کر رہے ہوتے ہیں تو operating system جو response ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں increase ہو جاتے ہیں may allow continue execution if part of processes blocked especially important for user interface user interface کے دوران یعنی اگر process رک جاتے ہیں تو دوسرے process کو execute کروا جاتے ہیں resource sharing ہو رہی ہوتی ہے جتنے بھی resource ہوتے ہیں ان تمام کوئی threads share economy increase ہو جاتی ہے اور رکھا جائے گا data splitting ان کو الگ الگ کیسے کیا جائے گا data dependency کیسے کی جائے گی جو data دوسرے پر خاص کیا پر پر رکھا رکھا کرتے ہیں مو کرتے ہم نیکس پرالیلیزم امپلائی ایسیسیم کین پرفورم مور دن ون ٹاسک سمنٹیننسلی کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ ٹاسک پرفورم کرنا یہ کیا کراتے ہیں پرالیلیزم کہلاتے ہیں کنکرنسی سپورٹ مور دن ون ٹاسک میکنگ پراغریس یہ بھی سیم آپ کو کہہ سکتے ہیں پرالیلیزم کنکرنسی کے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ پروسیس کیا ہے ایک جیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں سنگل پروسیسر کورس کیجول پروائیدنگ کنکرنسی ٹائپ سو پیالیلیزم کتنی ہے دو طرح کے پیالیلیزم ہوتا ہے ڈیٹا پیالیلیزم اور ٹاسک پیالیلیزم ڈیٹا دیکھتے ہیں ڈیٹسٹریبیوٹ سب سیٹس آف سیم ڈیٹا اکراؤس ملٹیپل کوڈ کہ ڈیٹا جو ہے وہ سیم ہوتا ہے ہے لیکن ڈیفرنٹ سی پیو کے درمیان اس کو ڈیسٹریبیوٹ کر دیا جاتے ہیں ٹاسک پیالیلیزم کیا ہے ڈیسٹریبیوٹنگ تھریڈ ایک روز ایٹھرائیڈ پرفارنگ یونک اپریشن وہاں پر کسی چیز کو ڈیٹا کو ڈیٹسٹریبیوٹ کیا جا رہے ہیں ڈیٹا پیالیزم میں ٹاسک پیالیزم میں تھریڈ جو ہیں جو پروسیسز ہیں ہمارے پاس نیکس ہم موک کرتے ہیں ہم کرنسی بس پرالیزم یہ دیکھیں ہمارے پروسیسز میں دیکھیں ٹائم شیئرنگ ٹائم سلائس ٹائم سلائس ٹائم سلائس ٹائم سلائس ٹائم سلائس ٹری سنگل ملٹی کور میں دیکھیں جی کس طرح سے پروسیسز کو ڈسٹیوبیوٹ کیا گیا ہے ٹائم وان ٹائم ٹھری جبکہ جو ٹائم ٹو ہے وہ دوسری کور بھی چلا گیا ہے وہ دوسرے سی پیو پر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے ایڈ دا سیم ٹائم آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی پروسیسز کی دو دو ٹائم سلائس ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں وہاں پر صرف پہلے ٹی وان ٹی ٹو ٹائم سلائس ایگزیکیوٹ ہو گی یہ پیرا ہمی پیرایلزم ہے ڈیوزر نیج موو kerتے ہیں کی ایج یوزر کن سے کان سے کھن سی ہوتا ہے User Threads, User Level Threads are created and managed by User وہ Threads یعنی Process کے فردر جو Threads create کے جائیں گے User کی طرف سے کیا جائیں گے ان Threads کو User Threads کہا جاتے ہیں Kernel Threads یہ جو ہے Kernel کی طرف سے create کیا جائیں گے اور manage بھی Kernel ہی کرے گا ان کو یہ User اس میں involvement نہیں کر سکتا Multi Threading Models Multi Threading Allow Execution of Multiple Parts of Program پروگرام کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہوں گے Threads ہوں گے ان کو ایک ہی وقت میں Execute کروانا Multi Threading Models کا کام ہے These parts are known as Threads and Lightweight Process available within process یعنی ایک ہی پروسس کے اندر جو فردر پروسس جو Threads ہوں گے Lightweight ان کو یعنی Execute کروانا Therefore Multi Threading leads to Maximum Utilization of CPU by Multitasking اس سے CPU کے جو ہے آپ کیا سکتے ہیں انکریز ہو جاتی ہے کہ وہ فری نہیں رہتا اس کے پاس پروسسز آئی ہی رہتے ہیں Execution کے لیے There are three kinds of Multi Threads Model کون کون سے جی سکرین پہ جاسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا جو ہے Many to one In many to one Multi Threads Model Many user level Threads are mapped to single Kernel Threads یعنی جو Threads ہوں گے User level Threads وہ Many ہوں گے لیکن جو Kernel Threads سکرین کو وہ ایک ہی ہوگا اور جو Many user level Threads ہیں وہ Map ڈک کیے جائیں گے سنگل Kernel level Threads کے ساتھ دیکھیں جی Many user level Threads Map to single Kernel Threads One Threads Blocking Cast All Block اگر ایک بلاک ہو جائے گا User level Threads تو تمام بلاک ہو جائیں گے کیونکہ وہ سنگل Kernel کے ساتھ Map ڈ ہیں ڈائیگرام ابھی دیکھیں گے ہم ایکزمپل اس کی ہے Solaris Green Threads G&U Portable Threads یہ دو اگزمپل ہیں یہ ڈائیگرام سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ کو Many to One کی یہ دیکھیں چار user level Threads ہیں Map ڈ ہیں ایک کرنے لیول Threads کے ساتھ تو یہ جو model ہے یہ Many to One Model کہلاتا ہے multi thread models کے اندر اب ان میں کوئی ایک بھی process یا thread جو بلاک ہوگا تو تمام بلاک ہو جائیں گے ویل ہم موو کرتے ہیں اپنا نیکس موڈل پر دیکھیں جی سکرین پر جیسا کہ نظر آ رہے ہیں many to many many to many کا مطلب ہے کہ اس میں many user level Threads ہوں گے اور many ہی کرنے لیول Threads ہوں گے تو many user level Threads are map to many کرنے لیول Threads جیسا کہ definition آپ دیکھ سکتے ہیں in many to many multi thread model many user level Threads associated with many کرنے لیول Threads تو ہوتا گیا اس کے اگزمپل دیکھ لیتے ہیں اگزمپل سولیرس پریل تو ورچہ نائن ہے وینڈو ویڈا Threads فائبر پیکج ہے تو اس کی ڈائیگرام دیکھتے ہیں many to many یہ دیکھیں یہاں پر many user level Threads associated with many کرنے لیول Threads کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جیسے user لیول Threads چار ہیں نیکس موڈل ہے ہمارا one to one one to one جیسے کے نام سے جار ہے کہ اس میں each user level associated ہوگا mapped ہوگا with individually کرنے لیول Threads کے ساتھ in one to one multi thread model each thread associated with kernel thread creating user level thread create a kernel thread کہ جتنے بھی user level threads ہوں گے اتنے ہی یہاں کرنے level threads ہوں گے اور وہ دوسرے کے ساتھ individually آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ mapped ہوں گے اگزیمپل ہے لینکس ہے سولیر s9 and later next move کرتے ہم اپنا topic number two thread libraries تو دیکھیں thread libraries کیا ہوتے ہیں پروائی پروگر پروگرامر 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 انٹرفیس اپلیکیشن کے ساتھ انٹرفیس ہو رہا ہوتے وہ اپی کروار رہا ہوتا ہے چاہیے ہوتی ہے ہمیں دیکھیں جیسا پہ یہاں پر بتایا گیا کہ for creating and managing thread there are two primary ways implementing thread elaboration کون کون سے دو way ہیں جہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں کہ first approach ہمارے پاس ہے the first approach is to provide library entirely in user space with no kernel support یعنی یہ user space کے اندر ہوتا ہے user ہی handle کر رہا ہوتا ہے user ہی manage کر رہا ہوتا ہے user create کر رہا ہوتا ہے یا آپ ایسے کہ سکتے ہیں user support ہے کرنا level support نہیں آل code and data structure for library existing user space دیکھیں تمام چیزیں user space کے اندر ہو رہی ہیں user جیسے چاہے گا ویسے ہی اس کو handle کرے گا second approach ہماری چاہے جی یہاں پر second approach دیکھتے second approach to implement kernel level library supported directly by operating system اس میں user interface نہیں ہوگا operating system کی طرف سے library create manage ہوگی operating system done جتنے بھی کام ہوگے اس میں user interface نہیں کر سکے گا in this case code and data structure for library existing kernel space وہاں پر user space میں تھا یہاں کچھ kernel space operating system manage کر رہے invoking function in the library typically redesigned system to kernel اگر اس میں آپ invoke کرتے ہیں یا کسی process کو آپ روکتے ہیں تو آپ kernel کو call کرنی پڑے گی یہ ہمارے پاس second approach ہے there are three types of thread library دیکھتے ہیں move کرتے ہیں pozex p threads یہ کیا ہوتے ہیں دوسرے جی java threads pozex p thread دیکھیں پوzex thread usually referred as p thread is an execution model that exists independently from language یعنی اس کا language کے ساتھ کوئی concern نہیں ہوتا یہ independently ہوتا ہے as well as parallel execution model parallel execution is process execute it allow a program to control multiple different flow of work overlap in time تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں independent ہے اس میں language کا concern نہیں example of p thread دیکھتے ہمارے پاس جائے جہاں پر ایک example یہ دیکھیں جیسے include p thread ہم نے create library simple p thread example اس کا ہم لکھ رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے int pointer f print اس کے بعد standard error thread and type return pointer nیچھے جائیں main integer argument دراصل یہ concern کر رہا ہے language کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ p thread جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ language independent ہے اس پر کوئی dependency نہیں ہے اس کی اپنا ہی یہ کیا ہے thread create کر رہا ہے جیسے یہ پر thread one thread two دیکھیں create ہو رہے ہیں اگر value نہیں مل رہی تو null جو ہے وہ return ہو رہے ہیں یہ example ہے ہمارے پاس p thread جو independent نہیں ہے اور اس میں کوئی آپ ایسے کہہ سکتے کہ اس میں class کے ساتھ کوئی link نہیں ہے جو ہمارے پاس دیکھیں جی جوا thread ہے جوا thread کیا ہوتے پاس 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 جو جو جوا thread ہے وہ create کیا جائے گا کلاس کے اندر کیا جائے گا اس کے example دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر کلاس ہم create کریں گے اس کے اندر ہم اس کو create کروائیں public class my class extend thread public wide run system out print in my class running تو دیکھیں جی یہاں پر ہم نے کیا کروا ہے class create کروا class t1 new class کروا جب بھی class کال کی جائے گی تو یہ function کیا ہے perform ہو جائے گا تو اب ان دونوں کے اندر پی thread کے اندر جوا thread کے اندر جو ڈیفرنس ہے وہ انڈیپینڈنل create کیا جاتے ہیں اور یہ کلاس کے اندر create کیا جاتا ہے تو یہ ایک مین ڈیفرنس میں نے آپ کو بتا یا دونوں کے درمیان لیکچر نمبر 1 ہمارا یہاں پر انڈ ہو گیا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر کوئی question یا آفیل آفیل